ہلو فرنڈز ویلکم ٹو بیک ٹیلی اپ ڈیٹ اپنی بیٹی ساوی کے ساتھ رہیں اور ورنائک کو پاکی کے ساتھ رہنے دیں سائی اس پر گسے میں آ جاتی ہے اور اسے ڈانٹی ہے وہ ویرات کو الٹی میٹم دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ان کے پاس صرف 72 گھنٹے ہیں کہ وہ سب کو بتائیں کہ ورنائک ان کا بیٹا ہے شو کے آنے والے اپیسوٹ میں کچھ بڑے مور اور مور دیکھنے کو ملیں گے گمہ کسی کے پیار میں کے آنے والے اپیسوٹ میں جکتاب پاکی کو ورنائک کے ساتھ باگتے ہوئے دیکھیں گے اور سائی کو اس کے بارے میں مطلع کریں گے سائی کو گسہ آتا ہے اور وہ سب کو بتاتی ہے کہ ورنائک اس کا بچہ ہے نہ کہ پاکی کا ورات پاکی کے لیے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں ورات سائی کے خلاب پاکی کی حمایت کرتے ہیں اور ورنائک کو اپنا انتخاب کرنے پر مجبور کرتے ہیں کیا سائی بھی ورنائک کو پاکی کا حق دے گی اور اس کی محبت کو قربان کرے گی دوسری طرح ورات نے انکشاف کیا ہے کہ وہ وکرانت نے کرشما کو بدل لینے کے لیے استعمال کیا اومکار اور سنالی حیران رہے گے وہ بوانی کو اپنی سیاسی کیریئر کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کو برباد کرنے کا ذمہ دہراتے ہیں ورنائک ایک ٹروفی جتے گا اور وہ اسے اپنی ماں کو دینا چاہتا ہے سائی اور پتردکہ ورنائک کے پاس آئیں گی ویرات الجن میں پڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ورنائک اپنی ٹروفی کس کو دیں گے ورنائک نے اپنی ٹروفی پاکی کو وقف کرنے کا فیصلہ کیا اور پتر لکھا کا انتخاب کیا اور سائی کا دل یہاں پر ٹوٹ جاتا ہے ادھکارہ آئیشہ سنگھ اور افسائی کے پرستار میکر سے نراز ہیں جبکہ ورنائک نے ان پر پاکی کا انتخاب کیا انہوں نے سوچل میڈیا پر اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے آئیشہ سنگھ کے کردار کے لئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے اس ویڈیو سے بدلک اپنی رائے کا اظہار کومنٹس بوکس میں ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیں